پاکستان پیوز پارٹی نے ملک کی خاطر ہمیشہ قربانیاں دی ہیں یہ بات پیوز پارٹی نوت کراچی کے رہنما جواد الہسن نے ایم سیون سیڈی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہی جلسے کے حوالے سے آج بھی ہماری ایجیکٹیف کی میڈنگ دی جس کو چیرمن بلاول بھٹو کے کارڈینیٹر ہیں سوراب مری صاحب اور رشیر کیا سندھ کے صدر جاوی نیاب لگاری اور ہماری باقی کیادر میں موجود تھی تو جلسے کے حوالے سے انشاءاللہ تیاریاں جاری ہیں اور ہم یود کے پلیٹ فارم سے جو بھی ہمیں ڈیوٹیز ملیں گے کیونکہ یود کا کام جو ہوتا ہے وہ ویسے والنٹرلی ڈیوٹی کرنا ہوتا ہے اب تنظیم کا فیصلہ ہے ہمیں جو احکامات ملیں گے انشاءاللہ ہم اس پر بورا اتریں گے دیکھیں شہدہ کی تو لازوال قربانی ہے پاکستان بھی بس پارٹی گی اگر آپ لیڈر سے شروع کریں اور کارپنان تک لاکھوں شہدہ ہیں شہدہ کی حوالے سے انشاءاللہ دعای قرآن بھی ہوگا اور کارساس کے اوپر جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اٹھارہ کو بارہ بھی ہو گئی ویسے تھوڑا سا قرآن دلے کر دیا تھا انشاءاللہ تازیاتی ریفرنس بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہم کسی شہدہ کو نہیں بھولیں اور سارے شہدہوں کی فیملیاں جو خاص کا ڈسٹک سینٹرل کے جوتے وہ ہمارے رابطے میں اور انشاءاللہ ہم ان کی کفالت بھی کرتے اور جتنا ہو سکتا ہے ان کو زیادہ زیادہ سپورٹ کرتے دیکھیں ان کے حوالے سے تو یہ کہوں گا وہ ایک قومی ہیرو تھے میرے خیال سے اب ان کا مقابلے میں کوئی اس طرح کی شخصت آنی سکتی اور آپ نے خود دیکھا کہ سینٹ گورنمنٹ نے ان کو بڑا سپورٹ کیا علاج کے حوالے سے بھی اور ان کے جو مطلب تطفین وغیرہ تھی اور ہمارے کراچی کے صدر جناب سعید گنی صاحب وہ بغایدہ ان کو ائرپورٹ سے انہوں نے ان کی باڈی بھی ریسیب کری سارے معاملات تھے سینٹ گورنمنٹ کے حوالے سے ہم نے ان کی جتنی بھی معاملات تھے سب ہم دیکھیں پہلے تو میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ میں پورے زلے کا صدر ہوں سلمان اس سٹی ایریا کا صدر ہے وقاج جنرل سیکٹی ہے اور نیاز انفرمیشن سیکٹی ہے اصل میں اس علاقے کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ زیادہ بہتر یہ لوگ جانتے ہیں اور یہ لوگ دیکھیں ابھی بھی آپ سارے اپلیکیشنز وغیرہ موجود ہیں اور یہ لوگ جو ہمیں آگاہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہم پھر اس کام کو کرتے ہیں بھلے وہ سیوریج کا ہو یا روڈ کارپٹنگ کا ہو اور ہم نے بار اٹھ بھی ہوئل کے حوالے سے بھی ترقیاتی پیکج کا سوچا ہے آپ دیکھیں انشاءاللہ ایک دو دن میں جو اپرویل ہوگی اس کے بعد زیادہ ہی بات ہے اور ایک آکھوں میں کام ہوں گے تو اس ایریا میں بھی کام شروع ہوگا اصل میں اور دیگر تنظیموں نے آپ کو بتائی کہ ناغن اور سکھی احسن کو ایک ایشو بنا کے رکھ دیا تھا وہ آپ بہتر جانتے ہیں حلیم عادل شیخ اور جتنے بھی ان کے ایمپی آئی منس تھے حالانکہ وہاں سے پی ٹی آئی جی دیوی ہے آپ کو بھی بتا ہے وہ جو پی ایس بی پی ٹی آئی جی دیوی ہے اور اینے بی پی ٹی آئی جی دیوی ہے لیکن پھر بھی اس کو اتنا ایشو بنا دیا تھا کہ سن گورنمنٹ نے اس کو آپ نے خود دیکھا ریزول بھی انہوں نے کیا وہ جو وفا کی پروشیکٹ بنا تھا اس کی وجہ سے جو پانی کا مسئلہ ماں تھا اس دفعہ اگر وہ جب وہ لائن ڈال دی تو وہ مسئلہ حل ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ تو ناغن بالکل کلیر تھا اور ہمیں موجود تھے ہم اب ویڈیو ایویڈنس وغیرہ سب موجود تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا کام ہے الزام لگانا اور ہمارا کام ہے کام کرنا اور آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت خدمت میں سب سے آگئے دیکھیں ابھی ہمیں ہدایت تو مل چکی ہے اب ہم ہمارے پر سے آٹھ سٹیٹی ایریاز ہیں اکی آون یو سیز ہیں ڈسٹرک سینڈل میں اب میٹنگ بلائیں گے ہم میٹنگ بلائیں گے کہ سب کو جو بھی ہمیں ڈوٹیز ملیں گی پھر ہم اس کو آگئے کنوے کر دیں گے کراچی میں بلدیاتی مسائل کے حوالے سے تمام لوگ ہی پریشان ہیں لیکن پیوز پارٹی کے کارکنان اور عدداران امید دلا رہے ہیں کہ بہت جلد شہر کراچی کو سر سبز و شادہ بنا دیں گے کیمروین امٹر دقبال کے ساتھ ندیم صدیقی ایم سیون سٹیٹی نیوز کراچی موسیقی